سلام علیکم ناظرین میں نجم سٹی لندن میں ہوں اور آج ہم گپ شپ لگائیں گے فارمر پرائم منسٹر شوکت عزیز صاحب کے ساتھ تو آئیے سلام علیکم سلام علیکم جی نجم صاحب کیسے ہیں بس خیریت مجھے یہ بتائیے کہ ساڑھے تین سال فائنانس منسٹر تین سال پرائم منسٹر ساڑھے چھے سات سال اور اب آپ سٹیزن شوکت عزیز کیا آپ پاکستان کے سٹیزن ہیں یا گلوپ کے سٹیزن ہیں جی میں پاکستان کا سٹیزن ہوں ہمیشہ مجھے بڑا فخر ہے کہ میں پاکستان کے پاسپورٹ پر رہا ہوں اور ہمیشہ رہوں گا انشاءاللہ اور بہار میں ضرور رہا ہوں بہاری میں تھا جب مجھے بلایا گیا اور اب میں واپس وہیں آ گیا ہوں جہاں تھا اور ماشاءاللہ کافی مصروفیات ہیں تو کیا مصروفیات ہمیں بتائیں نا لوگ بہت دلچسپی رکھتے ہیں مصروفیات یہ ہیں کہ پہلی بات تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب کوئی فل ٹائم نوکری نہیں کرنی پہلے میں بینک وغیرہ میں تھا تیس سال سے جیسے آپ کو علم ہے تو پرائم ایسٹر بھی تو نوکری نہیں ہوتی وہ بھی تو باچھا ہی ہوتی میں تو اس کو نوکری سمجھتا تھا کیونکہ عوام کی خدمت کرنا آپ عوام کے نوکر ہوتے ہیں ملک کے نوکر ہوتے ہیں پبلک سیرونٹ پبلک سیرونٹ اور اس سے بڑے فخر کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ کسی کو یہ موقع ملے تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں اس لحاظ سے اب آج کل کافی مصروفیات ہیں ایک تو جیسے آپ کو علم ہے کہ میں بینکنگ کا بیک گراؤن تھا میرا تو جیسے ہی میں نے آفس چھوڑا اور پھر کچھ مہینے میں مارا پھر ہم باہر آگئے اور باہر میں نے کافی ایکٹیوٹی شروع کی ہوئی ہے ایک تو یہ کہ تقاریر کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے جیسے جنرل پرویز مشرف کا ایک سلسلہ چل رہا ہے لیکچرز کا آپ کا بھی ویسی چل رہا ہے میرا کافی دنوں سے چل رہا ہے اور کافی مصروف رہتا ہوں تو کہاں کہاں لیکچر کیا ساری دنیا میں لیٹن امریکہ امریکہ ایفریکہ جہاں کہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ پاکستان کی پروجیکشن ہوتی ہے اگر میں جاتا ہوں تو ظاہر ہے یہ میں سمجھتا ہوں میرا فرض ہے اور ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ اپنے ملک کو اور اپنے خطے کو ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی کبھی ٹاپک کچھ اور بھی ہوتا ہے مثلاً عالمی افتصادی بوران اس کا پاکستان سے تو تعلق نہیں ہے مگر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص پاکستان کا وزیر آزم تھا یا پاکستانی ہے تو ایک ایمیج اور برینڈنگ میں فائدہ ہوتا ہے بارال تو چار پیسے بھی بنتے تھوڑے بہت ضرور بنتے اور پھر میں بغیر محافظے کے بھی بولتا ہوں یونیورسٹیز نون پروفٹ ارگنیزیشنز ان سے کوئی محافظہ نہیں لیتے اور یہ ایک انٹرنیشنل سسٹم ہے جس کے تحت ہم کام کرتے ہیں تو کچھ ممالک کے لیڈرز کو آپ پرائیوٹلی کوئی ایسے بھی ایڈوائس وغیرہ دیتے ہیں جب وہ بلاتے ہیں تو ضرور میں ایڈوائس دیتا ہوں اور کافی میرا رابطہ رہتا ہے اور اس کا کوئی محافظہ میں نہیں لیتا کس قسم کے سوال کھڑے ہوتے ہیں دیکھیں جی زیادہ تر تو یہی ہے ریفارمز اصلاحات کیونکہ اس سلسلے میں پاکستان میں جو سات آٹھ سال میں ہوا اس کو لوگوں نے سرہا پھر یہ جو عالمی ادارے ہیں انہوں نے ان کو بتایا کہ پاکستان میں انہوں نے کافی آئی ایم ایف ورل بینک اس قسم کے اداروں کی اسلامی بینک یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں یہ کچھ اچھی چیزیں ہوئی تھی اور یہ شخص اس میں ان ریفارمز کو ڈرائیو کر رہا تھا تو آپ ان سے بات کریں وہ ایسے بھی مجھے جانتے تھے تو وہ بلا لیتے ہیں اور میں بغیر کسی معافضے کے ان دوست ممارکہ تو زیادہ تر لندن میں ہوتے ہیں یا نیو یورک میں زیادہ تر تو میں جہاز میں ہی ہوتا ہوں کوئی ساٹھ فیصد وقت میرا ٹریول میں لگتا ہے پہلے بھی جب آپ پرائیم ایسٹر تھے تو میرا خیال ہے آپ تو ہر ہفتے دس دن کے بعد کہیں نہ کہیں گائے ہوتے تھے نہیں ایسی بات نہیں میں اس زمانے میں تو ٹریول بڑی کم تھی ہوتی تھی مگر اتنی نہیں ہوتی تھی ہاں اس سے پہلے جب میں بینکنگ میں تھا تو ٹریول ہوتی تھی اب کچھ زیادہ ہو گئی ہے تو اس سلسلے میں میری کوشش یہی ہے کہ جہاں بھی موقع ملے جہاں ہر انسان کی کچھ سٹرنگٹس ہوتی ہیں ان سٹرنگٹس کو اگر ہم لیبریج کریں تو وہ سب کا فائدہ ہے اس کے علاوہ نون پروفٹ ورک بھی میں کر رہا ہوں انجیوز ہیں پاورٹی ریڈکشن ہے ان چیزوں میں میں کافی جو گلوبل انیشیٹیوز ہیں ان میں بھی حصہ لے رہا ہوں مجھے یاد ہے جب آپ پاکستان سے یہاں آنے سے چند دن پہلے ہماری لاہور میں ملاقات ہوئی تھی مجھے یاد ہے آپ کی گھر میں آپ نے کہا تھا کہ شاید کچھ انویسمنٹ فنڈ کی طرف بھی آپ کو توجہ دیں کچھ ایک گلوبل فنڈ بنائیں تو وہاں کچھ پیش کرتے نہیں نہیں میں نے وہ خیال تھا پھر میں نے سوچا کہ کسی قسم کی کمرشل ایکٹیوٹی میں میں نے نہ حصہ لیا نہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں لوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اپنی پرانی پوزیشن کو لیوریج کریں پھر لوگوں سے پیسہ مانگیں فنڈ میں ڈالنے کے لیے تو وہ میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا تو میڈل ایسٹ میں بھی یو اے ای ویرہ میں بھی آپ ایڈوائیس وغیرہ کہ آتے جاتے رہے ہیں دبائی میں ہر چگہ آتا جاتا ہوں دبائی بھی جاتا ہوں ہر چگہ جاتا ہوں مگر سب سے جو کوئی اگر ایڈوائیس سیکھ کرتا ہے تو میں دیتا ہوں کسی کا نام میں نہیں لینا چاہتا کیونکہ یہ پریولیجڈ ڈسکشنز ہوتی ہیں میں نے بڑی اچھی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی میں کینیڈا گیا تھا وہاں دو ازار لوگ تھے اس کانفرنس میں تو میں نے اپنے خیالات عالمی بوران پہ مالی بوران پہ بات چیت کی تو اس سے دیکھیں جی اوپرو بونو یعنی اس میں کوئی فیس وغیرہ نہیں تھی مگر پاکستان کی اس میں پروجیکشن ہو جاتی ہے کہ جی پاکستان سے کوئی آیا بول رہا ہے اس آرڈینس میں جہاں پاکستان کو لوگ جانتے نہیں وہ بڑے مسکنسپشنز ہیں اور ہمیشہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ملک کے برینڈ کو ملک کی ایمیج کو بہتر کی اور یہ ایک کلچر جو ہے ہمارے یہاں کہ جب آپ آفس میں ہوں تو ٹھیک آپ بولیں جو آپ نے اچھی باتیں کرنی ہے جب آپ آفس سے چلے جائیں تو لوگ کچھ زیادہ تنقید کی طرف چلے جاتے ہیں میں ایک نیا ٹرنڈ کوشش کر رہا ہوں شروع کرنے کی جس میں ہم اچھی باتوں کو بھاریں اور اگر کوئی ایسی چیزیں جو سبق غلطیاں ہوئی ہیں اور سبق حاصل کیا ہے وہ بھی ان سے شیئر کریں اور ہر انسان میں اور ہر دور میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں کچھ نہیں ابھی کل ہی جرل پرویز مشرف کی انٹیویو کی تھی تو آپ کی ان کے ساتھ ٹھیک ٹھاک تعلقات ہیں اٹھک بیٹھک ہے گپ شب چلتی میری ہمیشہ سے تعلقات ان کے ساتھ اچھے تھے اور ابھی بھی ہیں میں اس لیے سوال پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان میں کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک بات کھڑی ایک سوال کھڑا ہوتا اور جب میں آنے لگا اور میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ آپ سے بلکات ہو نے کہا ایک سوال ضرور پوچھنا تو وہ آپ دو سوال پوچھیں وہ کہنے لگے کہ شوقت عزیز صاحب کی خواہش تھی کہ یہ الیکشن میں حصہ لیں اور اگلے جو ڈسپینسیشن آنی ہے اس کا بھی حصہ ہوں مگر پریزیڈن مشرف نے چودری حضرات کے اوپر پریشر نہیں ڈالا کہ آپ کو سیف یا ایک اچھی سیٹ پہ لے کیونکہ آپ کی تو آپ کو سیف سیٹ کی ضرورت تھی کیونکہ آپ نے تو کوئی کنسٹیٹونسی پولٹکس کی نہیں تھی جب وہ جب نہیں ملی تو لوگوں کے یہ کہنا تھا شاید آپ تھوڑے سے خفا ہیں نہیں نہیں خفا بالکل نہیں میرے تو سب سے رابطہ رہتا ہے اور رہے گا انشاءاللہ بات یہ ہے کہ جب یہ ٹرم ختم ہونے والی تھی تو میری فیملی نے یہی کہا کہ آٹھ سال آپ نے ملک کی خدمت کی ہے دل و جان سے کی ہے اور جان بھی ہتھیلی میں رکھ کے کی ہے تو اب ذرا آپ فیملی کا بھی خیال کریں اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے یہ احساس تھا کہ ہماری پارٹی میں بھی اور پاکستان میں بھی ہمیشہ کوئی پانچ چھے جیسے کہتے ہیں پرائم منسٹرز ان ویٹنگ موجود رہتے ہیں ہماری پارٹی میں بھی تھے تو پاکستان میں بڑا ٹیلنٹ ہے کسی کا ایکسکلوسیو یا منوپلی نہیں ہے تو اگر میں نے آٹھ سال حکومت میں چار سال فیننس منسٹر کو تقریباً چار سال وزیراعظم اب اوروں کو موقع دیا جائے تو مظلہ میں کوئی پرابلم نہیں تھا اور دوسرا پارٹی کی جو قیادت تھی اس میں سے ہی کینڈیڈیٹ تھے پرائم منسٹر کے لیے بھی میں وہ اسی کی طرف آنا چاہ رہا ہوں دوسرا سوال یہی تھا دوسرا سوال یہی تھا ہمیں زندگی میں یہ سیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ سب کو موقع دینا چاہیے نوبڈی has an exclusive on wisdom نہیں وہ تو صحیح ہے تو ہمارا یہ نہ ہو کہ جی میرے بغیر کوئی چلے گا نہیں ایسی بات نہیں ہم نے جو کرنا تھا کیا تو اس کا مطلب ہے جب چاہتے ہیں ہم نے ایک تسلی سے اتمنان سے کیا اور آپ کو جیسے علم ہے بہت اس سلسلے میں پیشرفت ہوئی اور اب اور لوگوں کے اور آئیڈیا سے یہی سوال پیشتا چاہ رہا تھا آپ سے کہ چودری حضرات بھی تو لندن آتے جاتے ہیں تو ان سے بھی ملاقات ٹھیک ٹھاک ملاقات ہیں جب آتے ہیں ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہم بیٹھ کے روٹی میں کھاتے ہیں ابھی آپ جو اشارہ کر رہے تھے کہ اور لوگوں کے بھی ایمبیشنز تھیں کہ وہ پرائم میسٹر بنیں تو کیا آپ کا اشارہ پرویز علی صاحب کی طرف تھا نہیں وہ تو ہماری پارٹی کے almost declared candidate تھے تو سر آنکھوں پہ میں تو امید کر رہا تھا کہ شاید وہ آگے آئیں مگر دیکھیں ballot box بڑی ایک powerful چیز ہوتی ہے جب election میں اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ جیسے آپ کو پتا ہے ملک میں صاف شفاف election ہوئے اور جب صاف شفاف election ہوئے تو جو نتیجہ آیا وہ پھر پوری قوم کو accept کرنا چاہیے اور کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے مگر یہ صاف شفاف election کی طرف میں آنا چاہوں گا ناظرین ایک break لیتے ہیں اور پھر ہم واپس آتے ہیں